بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک غناء وہ جس سے انسان باقی ہو جاتا ہے ایک غناء وہ جس سے انسان منتقی ہو جاتا ہے وہ غناء جس میں انسان کا دل نرم ہو یعنی انسان امیر بھی بنے لیکن دل کی نرمی بھی باقی رہی ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا بھی ہو ایالات خدا یعنی فرماتے ہیں کہ یہ جو کبھی ہم کہتے ہیں نا آپ کو اہل و ایال آپ کے گھر والے فرماسومین یہ عبارت استعمال کرتے ہیں کہ جو ضرور زمین پر اللہ کے بندے یہ ایال اللہ ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں تو اللہ کے گھر والوں کا خیال رکھنا کس کا کام ہے وہ خیال رکھے گا جس کا دل کیا ہوگا نرم ہوگا لیکن فرماتے ہیں ایسی سروت ایسی امیر جو انسان کو تغیان پر لاجائے جو انسان کو انسان یہ سمجھے بس میرے پاس پیسہ ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں میں جس کو چاہوں خرید سکتا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی ایک مرتبہ انسان وہ غناء جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے اور انسان کو حرص میں مبتلا کریں یعنی شخص میں اس تفصیل پر آؤں گا امیری پر جو انسان کو حرص میں مبتلا کرے غناء یعنی امیری دو چیزیں لاتی ہے ایک حرص لاتی ہے یعنی انسان جب امیر ہوتا ہے کہ میں زیادہ امیر ہوں زیادہ امیر ہوں وہ حرص میں مبتلا کرتی ہے دوسرا انسان کو تکبر مبتلا کرتی ہے یعنی انسان کو تغیانگر بنا دیتی ہے انسان کو اللہ کے سامنے سرکش بنا دیتی ہے وہ سمجھتا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہے اس لیے وہاں فرماتے ہیں یعنی اے خدا مجھے ایسی غناء جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے اس میں مبتلا اس میں مبتلا نہ کرنا مجھے ممدور سربت عطا کرنا جو مدہ شدہ ہے جو سربت انسان کو متقی بناتی ہے پیسے اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خلص کرنے کبھی بھی انسان کو اس مال کے ذریعے سے اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرنی میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو معاشرے میں مرائیاں ہیں دیکھیں اب انسان مالدار ہے مالدار کا مطلب یہ نہیں کہ میں شو آف کروں اپنی بیٹی کے لیے اس کی شادی ایک ایسا جوڑا لیتا ہے چالیس لاکھ کا جوڑا بیس لاکھ کا جوڑا بعض کے جوڑوں پر سونے کی دھاریں لگی ہوتی ہیں ہیرے لگی ہوتی ہیں خدا اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ تم یہ کام کرو ایک وہ غریب ہے جس کی بیٹی جس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں یہ قیامت کے لیے ایسا انسان لانتی ہے اس پر اللہ کی احلوبیت کی دن رات ہزاروں لانتیں ہیں اتنا انسان شو آف کرتا ہے پانچ سو لوگوں کو دعوت دی ہے اور سفرے پر چھے چھے ایٹم رکھے ہوئے شو آف کر رہا ہے کچھ ایسے ہیں یعنی تمہارے ان ایٹموں سے دو ہزار غریبوں کو تم کھانا کھلا سکتے تھے لیکن نہیں اس کو دکھانا ہے اس کو ریاکاری کرنے یہ سمجھتا ہے مال ہے تو جتنا لٹانا چاہوں میں لٹا سکتا ہوں فرماتے یہ لانتی انسان اس پر اللہ کی ملائکوں کی انبیاء کی شہدہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے مال کو اس طرح استعمال کرتا ہے اور ضائع کرتا ہے اور اسراف میں جاتا ہے اور تغیانگری کرتا ہے اللہ کے سامنے تکپر کرتا ہے کہتا ہے میرا مال ہے یہ کیونکہ اپنی نسبت دیرہا میرا مال ہے میں جیسے خرش کرو لیکن اگر اس نے اپنے مال کو خدا کا سمجھا ہوتا ہے اس نے احلو بیت کا سمجھا ہوتا ہے رسول خدا کا سمجھا ہوتا کبھی بھی اپنے مال کو ایسا نہ کرتا تو وہ ایک وہ امیری جو انسان کو یہ اس حالت پہ پہنچا دیتی ہے لیکن ایک وہ امیری ہے جتنا خدا دیتا ہے وہ ہاتھ ہمیں تاہی بن جاتا ہے وہ انسان اتنا خدا دیتا ہے اہل ویت کی طرح ابھی باغ بیچا چوبیس ہزار ابھی غریبوں میں تخصیم کر دیا کبھی کبھی آپ شادیوں کے کارڈ دیکھتے ہیں یعنی کہتا ہے مجھے اچھا لگیا نا یہ بارت ہوتی ہے میری آنکھ کو بھا گیا بھائی ہر وہ چیز جو تمہیں اچھی لگی ہر وہ چیز جو حسین ہے وہ خریدی نہیں جاتی سوچا جاتا ہے کیونکہ تمہارے پاس مال ہے جو چیز تمہیں اچھی لگی اور حسین لگی تم خرید لوگ کبھی جو بلا مجھے اچھا لگیا میں نے خرید لیا سوچا کرو ایک شادی کا کارڈ انسان اس کو اتنا خرچہ کرتا ہے فی کارڈ پانچ سو ایک ہزار مہنگے مہنگے کارڈ دیتا ہے لیکن کس سے پتا بھی اس کارڈ کا انجام کیا اس کو کچھرے میں جا کر پھیٹنا ہے کونسی اس کی کام اس کارڈ کی لیکن اس پہ اتنا خرچ کرتا ہے تو ایسے کارڈ چھاپنے والوں پر ایسی شادی بنانے والوں پر اللہ اور رسول ان پر لانت بھیجتے ہیں اور ایسے سفروں پر ایسے شادی کے سفروں پر لانت ہوتی ہے ایسے شادی کے جوڑوں پر لانت ہوتی ہے جو پچاس پچاس لگ خرچ کرتے ہیں اور ایک طرف اس کے غریب ہیں جن کے پاس پہنے کے لئے کچھ ہے یہ وہ مضموم ہے یہ وہ جس کی اللہ نے قرآن میں ایسے امیروں پر لعنت بھیجی ہے کہ اپنے مال کو غیر راہ خدا میں جس کے لئے اللہ نے منع کیا ہے جس میں شراف ہے جس میں ریاکاری ہے جس میں تکبر ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو پروردگار عالم میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی اللہم اغننی خدا مجھے امیر کر مجھے غنہ عطا کر ایسی غنہ جس میں تاغوت نہ ہو جس میں جس غنہ میں تکبر نہ ہو جس میں حرص نہ ہو جس میں بے نیاز رہوں کسی کا محتاج نہ رہوں اور پروردگارہ مجھے تقویٰ کے ساتھ وہ غنہ عطا کر اب وہ غنہ کس طرح ہمیں ملے گی اور وہ امیری ہم کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں اس امیری کے شرائط کیا ہیں انشاءاللہ ہم یہ اگلی نشہ سنان کے اگلے جنوں سے اس کو فاضح کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ